اسلام علیکم سٹورنٹس تھرڈیر آج کا مورا ٹاپک ہے ٹریفک سیفٹی آج ہم ٹریفک کے اصولوں اور قبانین پر مبنی علم کے بارے میں پڑھیں گے جو ایک انسان کو روز مرہ زندگی میں ہر قسم کی حادثات سے بچانے کا شور دیتا ہے کیونکہ بہت سے حادثات ٹریفک کے اصولوں کو اگنور کرنے کے وجہ سے حادثات رونما ہو رہے ہیں اید رفتار ذراعہ امدرفت سے حادثات کی اتداد میں بہت اضافہ ہوتا جا رہا ہے حفاظتی کلیم ہر دور میں انسان کی بلائی کے لیے کوشہ ہے ٹریفک سیفٹی ایسی اصولوں اور قبانین پر مبنی علم ہے جو ایک انسان کو روز مرہ زندگی میں ہر قسم کی حادثات سے بچانے کا شور دیتا ہے کیونکہ ٹریفک حادثات کی وقوع پھزیر ہونے کی ایک بڑی وجہ اناڑی پن ہے کیونکہ اناڑی ڈرائیور موت کا کھلاری ثابت ہوتا ہے اناڑی ڈرائیور خود کو ہاتھ سے کی دعوت دینے کے مترادف ہے ٹریفک سیفٹی میں سب سے پہلے پیدل چلنے والوں کی فاسی تدابیر ہیں پیدل چلنے والوں کے لیے عمومی ہدایات مندجہ زہر ہیں پیدل چلتے ہوئے ہمیشہ آتی ہوں ٹریفک کی جانب اپنا روح رکھیں تاکہ آپ سامنے سے آنے والی ٹریفک کو دیکھ سکیں اور ہمیشہ فٹ پات پر چلیں فٹ پات نہ ہو تو سڑک کی دائیں کنارے والی زمین یا سڑک کی کنارے پر چلیں مگر رکھ سامنے سے آنے والی ٹریفک کی جانب ہو اور رات کے وقت پیدل چلنے کے لیے ایسی طریقے اختیار کریں کہ آپ اندھیرے میں ڈرائیور کو نظر آئیں اور چھوٹے بچوں کو کبھی بھی اکیلے کسی سڑک یا راستے پر جانے کی اجازت نہ دیں سڑک کیسے پارک کی جائے سڑک پارک کرنے کے لیے کنارے کے پاس کھڑے ہو جائیں یہاں آپ گزرتے ہوئے ٹریفک کے زیادہ قریب بھی نہ جائیں آپ کو اپنی در پاتے ہوئے ٹریفک گاڑیاں دکھائی دے رہی ہوں گی نزدیک آنے والی گاڑی کو پہلے گزرنے دیں اور پھر دوبارہ سڑک کے اردگرد دیکھیں اور یوں اختیار سے سڑک پار کریں مگر دورتے ہوئے سڑک عبور نہ کریں نیکس دیکھیں زیبرا کراسنگ ہے جب آپ چوک میں سڑک عبور کریں تو مور کارتی ہوئے ٹریفک کو بل اموم اور پیچھے سے آنے والی ٹریفک کو خصوصی طور پر نگاہ میں رکھیں زیبرا کراسنگ پر آپ کو راستے کا حق حاصل ہے لیکن سڑک پار کرنے سے کب ٹریفک کا رکنا ضروری ہے سڑک پار کرتے ہوئے دائیں بائیں دیکھتے جائیں جب ٹریفک کھڑی ہو جائے تو سیت میں سڑک پار کریں اور بس پار اس وقت سوار ہوں یا اتریں جب یہ مکمل کھڑی ہو چکی ہو سواریاں بٹھاتی اور اتارتی ہوئے بس کے پیچھے یا سامنے سے کبھی بھی سڑک پار نہ کریں اور اسپیشلی ریلوی پھارٹک پر زیادہ احتیاط کا مظاہرہ کریں سائیکل چلانے والوں کے لیے حفاظی تدابیر ہے دیکھیں سائیکل چلانے والوں کے لیے حفاظی تدابیر مندہ جزیل ہے سب سے پہلے سائیکل کا انتخاب اور اس کی دروستگی اپنی حفاظت اور آرام کے لیے دروست انٹائے کے سائیکل کا انتخاب کریں بتیاں روشنی منقص کرنے والے شیشے ساف اور قابلیکار حالت میں ہو اور سائیکل کے ٹائر اچھی حالت میں ہو اور حفاظتی میار کا ہیلمٹ پہنے اور سائیکل چلاتے ہوئے موزو لباس استعمال کریں لمبے کپڑے اور ڈیلے ڈالے کپڑوں سے خطرہ لاکھ ہو سکتا ہے سائیکل پر دو سے زیادہ فراد سوار نہ ہو نہ کسی گاڑ دوسری گاڑی کے بلکل پیچھے اور قریب سائیکل چلائیں اور تنگ سڑکوں کے بیچ کتار میں سائیکل نہ چلائیں ہر قسم کے ڈرائیوروں کے لیے عمومی ہدایات اور حفاظتی تدابیر مندہ جزیل ہیں سفر سے پہلے تسلی کریں کہ آپ کی گاڑی سڑک پر چلنے کی قابل ہے گاڑی ڈرائیور اگر بیمار یا تھکے ہوئے ہوں تو گاڑی ہرگز نہ چلائیں اور ڈرائیونگ سیکھنے والے افراد لازمان کسی تجربہ کا ڈرائیور کی زیر نگرانی گاڑی چلانا سیکھیں ایسی تمام گاڑیاں جنہیں سیکھنے والے افراد چلا رہی ہوں اس پر سکھلائی والی پلیٹ لگانا ضروری ہے اور گاڑی چلاتے وقت گاڑی پر مکمل کنٹرول ہونا چاہیے ڈرائیونگ کرتے وقت موبائل فون ہرگز استعمال نہ کریں ڈرائیونگ کرتے وقت ہمیشہ سڑکے باہ جانب گاڑی چلائیں اگر کوئی گاڑی آپ کو آور ٹیک کرنا چاہتی ہو تو اسے آور ٹیک کرنے کا موقع دیں اور دون میں سفر کرنے سے اجتناب کریں اگر سفر کرنے کی مجبوری ہو تو زیادہ وقت لے کر روانہ ہو دون میں ڈرائیونگ کے وقت گاڑی کی مدم بطیاں چلا دیں اگر روشنی بہت ہی کم ہو تو گاڑی کی اگلی اور پشلی دوند والی بطیاں